موسیقی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نخوصنا مولانا ومختدانا عبدالقاسم محمد والی تیبین التاہرین الماسمین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَا نَكُ اللَّهِ أَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَئِنًا مَا بَعْدُوهُ غَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَا اَسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِبُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَقَى مِنْكُمْ مِنْ عَحَدٍ عَبَدَهُ وَلَاكِنَ اللَّهُ يُزَكِّمَنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ السَّمِعُ الْعَلِيمِ صَلْوَاتِهِ رات گزارش کی شمار کیا میرے ساتھ ایک مرتبہ سورہ الحمد انتین مرتبہ سوال اخناس کی تلاور پرمائیں گے میری ساتھ پردود مرحوما سیدہ اشتیاق وانو من تیبن حضر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مانگی امدین ایا کا نعمدو و ایا کا نستحیم اہدنا السراط المستقیم سراط اللہ زینا نعمتا علیہم غیر المغزوب علیہم وَلَا وَلَا وَالْبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یاکل لہو کفوان آہد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلم حمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلم حمد ان سوروں کا صواب چہردہ معصمین علیہ السلام کی خدمت میں نظر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اس کے عوض جو صواب حاصلو مرحومہ سیدہ اشتحافانو بنت ابن حسن مرحوم کی روپو اصحاد کرتا ہوں قربتن اللہ صلوالفج محمد میں علماء کرام سے مولانا اصغر صاحب کجلا بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا آگے آجائیں تو ہمارے لئے بائیسے پھر کریں مولانا صاحب آپ کی تھوڑا سا ایک صلوات دیجئے اور تھوڑا سا آگے آجائے وہ جو لوگ منکل پیچھے بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ادھر آجائیں تو زیادہ بہتر ہوگا ملیس کے ذرمیان بار بار آنا اور آگے آنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ میں آپ سے جائیں اور ایک صلوات محمد فرمائے میں اپنا بیان شروع کرو الحمدللہ مقام شرف ہے کہ اللہ نے ہم یہ موقع نصیب کیا کہ ہم فرش ادھر کی زینت سے ان جملوں کو بار بار آکے رہنا چاہیے اس لئے کہ ہماری آیتوں میں یہ شمار ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کی قدر کرنا نہیں جانا اللہ نے یہ موقع دیتا ہے کہ ہم وہاں آتے ہیں اس پر شہزہ پر آتے ہیں جانا امام حسین کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہیں آئم اے اکھار علیہ السلام تشریف لاتا ہے دوران مجدد دوران مجدد میں گفتو کروں آئی ایک کم فضیلت کی بات نہیں ہے جو طہارت کی قابعہ ہیں اسم اسمعاب ہیں وہ حسین یہاں پر تشریف لاتی ہیں بہرحال میں نے اپنے ساتھ سورہ فاتحہ اس کے پر آیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا یہ کیسا لگے گا بہرحال بات یہ نہیں ہے کہ سامین کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اچھا لگ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگ جائے آپ کو بہتر لگے یا نہ لگے لیکن جن کے سچے میں ہم پیدا ہوں گے ہم کو بہتر لگنا چاہیے بات یہی ہے اگر مجلسوں میں یہی میار باقی رہ جائے تو پھر انسان وہ نہیں پڑھے گا جس سے مجمع خوش ہو رہا پھر وہ بیان کرے گا جس سے اللہ خوش ہو رہا اور اہل بیت علیہ السلام سے خوش ہو رہا میں نے آپ کی حفظ میں جائے قریمہ پڑھنے کا شرف حاصل سے آئے بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے میں چاہتا ہوں کہ اس آئے قریمہ کا مکمل حالہ پیش کروں علماء حضرات بیٹھے ہیں بہتر ہیں ان کی موجودی میں عالم کا خطیب کا ذاتیر کا خریضہ ہے کہ خطبے کے بعد لیکن جتنی بھی دیر ملیس 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 لہب جلدی میں ہیں اور لہب جلدی میں ہوں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں عالم کا اور خطیب کا فریضہ یہ ہے کہ جو سنے خطبے کے بعد آیت پر ہی ہے اس کا مکمل حوالہ پیش کروں تو میں مکمل حوالہ پیش کروں پہلا حوالہ یہ ہے کہ میں نے جو آئے قریمہ پڑھئے وہ قرآن مجید کا چوچس و سب آئے سورے نور یاد رکھے گا اس کی میں نے اس وی آیت کی دلاوت کا شرع کروں پہلا حوالہ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے مطمئن سورہ نہیں تیسرا حوالہ یہ ہے کہ اس کے زامنے پر بابرکت میں چونسٹ آئیتوں کا خطابہ چوتھا حوالہ یہ ہے کہ اس کے زامنے پر بابرکت میں نور رکھے گا نور رکھے گا پتہ نہیں ہے آپ کو کیسا بیان دارہ رہا ہے لیکن بات تو ہوا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کچھ اپنی طرف سے پڑھنے کی جسالت نہیں کروں سعادت جب ہی ہوگی جب میں بھولان مجید صاحب کی سامنے بیان دکھتا ہوں تو نور رکھے گا مدنی سورہ چونسٹ آئیتوں والا سورہ اس کی مہنے آپ سے سامنے اس بھی آئیت کی تلاوت کی سن لیجئے کہ آپ کو جب میں نتیجے کی تیلیس پر آؤں تو آپ بھی اچھ نبی نظر لائیں اللہ میں بیگانہ نظر آؤں اس سورے میں چار آئیتیں ایسے ہیں جس میں سے ایک آیت میں نے پڑھ لی خدبے کے بعد اس کے علاوہ تین آئیتیں ایسے ہیں میں یہیں سے اپنے مجموع کی سمادوں کا امتحان کو نہیں کہوں گا اپنے بیان کا امتحان لینا چاہتا ہے اس آئیت کو اگر آپ جدا کر دیں تو بقیہ تین آئیتیں ایسے ہیں کہ جس میں آئیت کی اقتداء اس ہی جملے سے ہوتی ہے جو کسی آئیت میں جملے کی اقتداء ہوئے اب میں ترجمہ کرنا ہوں ابتداء پر ملنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُمْ دیکھو اگر تمہارے اوپر اللہ کیا کیا اگر تمہارے اوپر ہمارا فضل و قرم نہ ہوتا ہماری رحمت نہ ہوتی ما زکا عادم من کم عبدہ تو تم میں سے کوئی بھی پاک دامن والا نہ ہوتا توجہ بائی غزہ لگا ما زکا عادم من کم عبدہ تمہارے میں سے کوئی بھی شخص پاک دامن کا مالک نہ ہوتا ہم میں دیکھنا چاہوں گا کہ میں پڑپارا ہوں کے نہیں ابھی آئے 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 ترجمہ ہوا ہے ولیکن لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو کسی کے نفس کا تسکیہ کرتا ہے اسے پاک دامن بنا دیتا ہے تم چاہو تو پاک دامن نہیں بنتے ہم میں آئیت کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں اگر ہماری رحمت نہ ہو تو تم پاک دامن نہیں ہو اگر ہماری رحمت نہ ہو تو تم علی والے نہیں ہو اگر ہماری رحمت نہ ہو تو تم فرش ادا پر نہیں آسکتے اگر ہماری رحمت نہ ہو تو تم نماز کے لیے مشلے پر پھلے نہیں ہو سکتے اگر ہماری رحمت نہ ہو تو تم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے اگر ہماری رحمت نہ ہو تو تم حسین والا نہیں بنی سکتے تو اللہ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ تم کسی کی ہیلپ کر کے اترانے نہ لگو اور یہ کہنے نہ لگو اگر میں نہ ہوتا تو اس کا بھلا نہ ہوتا سلوات بھائی جمعہ دیکھیں خاموش مت رہیے گا اس لئے کے بعد محمد آدھا بھی نہیں ہے قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں تو سورے نومی اس بھی آیت میں نے پڑھیں اس کا ترجمہ کیا بلولا فصل اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم قرآن مجید کا یہ سورہ چوبیس بہ سورہ اس کی بقیہ جو تین آئیتے ہیں نا اس کو بھی یاد کر لیے اور میں یاد آپ کو کرا دوں گا اللہ نے یہ دیا ہے مجھے ہنر کہ میں آپ کو اس مجلس میں یاد کر دوں گا آپ گنتی یاد رکھئے گا دس چودہ بیس اکیس چودہ کے ماننے والے چودہ کو بھول نہیں سکتے ہیں زیادہ گرامی تو قرآن مجید کا یہ چوبیس بہ سورہ ہے اور اس میں چار آئیتے ہیں میں پھر دوارہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ایک آئیت یاد رہ جائے قرآن مجید کا یہ سورہ اس کی دس بھی آئے قرآن مجید کا یہی سورہ اس کی چودھ بھی آئے قرآن مجید کا یہی سورہ اس کی 20 بھی آئے قرآن مجید کا اتیس بھی آئے اور یہی سورہ قرآن مجید کے اس چھوٹے سے سورے میں زیادہ بڑا سورہ دوری ہے چونسند حیطوں کا سورہ ہے اگر آپ پہنا چاہیں گے تو مشکل سے پانچ شاہ منٹ لگیں گے اگر آپ تبدیل کے ساتھ تھیراؤ کے ساتھ قرآن ترتیلہ یہ بھی ایک آیت ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھو تو تہر تہر کے پڑھو توجہ رکھئے گا دانے کے لائے اور میں آپ کو ایسا شور کناؤں گا اور یعنی جعفر سعید علیہ السلام شدید سے کہ آپ کو ضرور پڑھیں گے اگر یہاں ست سر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پچاس آدمی اس کے اوپر عمل کریں گے اس لئے کے بعد جب جل سے نکلتی ہے تو پھر وہ اثر کرتی ہے اور میں کون ہوتا ہوں عمل کرنے والا اللہ جس پر نازل کرتا ہے اللہ جس پر فضل و قرم کو نازل کرتا ہے وہی این آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اب اللہ نے کیا ارشاد شامایا بلولہ فضل اللہ ہے یہی سورہ آیت کا دسوہ نمبر ہے اور یہی سے شروع ہے پھر چار مرکمہ یہی آیت بار بار نازل ہو رہی ہے اگر ہمارا فضل و قرم نہ ہو تو تم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو نہ نماز کر سکتے ہو نہ روضہ رکھ سکتے ہو نہ مجلس کر سکتے ہو نہ چیلو میں آ سکتے ہو نہ جنازے میں آ سکتے ہو نہ کسی اس مدد کر سکتے ہو نہ نماز شب کر سکتے ہو نہ کسی کا اطرام کر سکتے ہو نہ والدین کا اطرام کر سکتے ہو تو اللہ بار بار یہ یاد دلا رہا ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد غرور نہ کرنا تکبر میں مبضلہ مت رہنا اب اگر تم نمازیں شب پڑھنے لگو تو جو نمازیں شب نہیں پڑھتا ہے اس کو کم نہ سمجھنا اس لئے کہ اللہ نمازوں کی تعداد نہیں دیکھتا ہے اللہ خلوص کے گھا کرتا ہے اگر خلوص ہے تو قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہوتا ہے شلوان بھینے مہم آپ دیکھئے تو سیئر یہ جو میں آپ کو سنہارا اللہ یہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملے گا یوٹیوب پہ نہیں ملے گا یہ آپ کو اللہ کی کتاب نہیں ملے گا یہ بڑی محلوں کے بعد ملتا ہے آنکھیں بند کر لیجئے اور سمجھ دیجئے اللہ نے مختصر سولان اور اس میں چار مرتبہ اللہ بار بار یہ کہے کہ اگر ہمارا فضل و قلم نہ ہو تو تم تشبی نہیں کر سر سے ہو آپ اپنے سے پوچھئے اور سوال کیے اگر اللہ کا فضل و قلم نہ ہوتا تو کیا یہ آنکھیں ملتیں اگر اللہ کا فضل و قلم نہ ہوتا تو سینے میں کھڑتا ہوا دن ملتا اگر اللہ کا فضل و قلم نہ ہوتا تو آپ کو ملیسوں میں بیرنے کا شرم ملتا ہے اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو حق اور باطن میں تمیز کرنے کا فرق محسوس کرتے ہیں اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا میں جملہ کہانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سمجھئے گا میں پانچھیں جملے کہوں گا اور انہی آیتوں کے زہل میں کہوں گا تو یہ تو مان لیا نا آپ نے کہ قرآن و جید کے سورہ انہوں میں چار مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ہمارا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے دیں اب یہ سمجھ لیئے اللہ کا پہلا فضل و کرم یہ ہے دیکھوں آئے جملہ کہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں اللہ کا پہلا فضل و کرم یہ ہے حضرت انسان پر چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اگر وہ انسان ہے آدمی کا دیٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا پہلا کرم یہ ہے کہ اس نے اللہ نے تجھے پیدا کر کے اپنا عمل خلقت خلقت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیا اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو کسی انسان کے اوپر اپنی خلقت کا تاج کسی کے سر پہ نہ تماتا میں نوجوانوں کے لئے جملہ آسان کلا ہوں اللہ کا پہلا دعا دعا ہے تمام انسانوں کے اوپر اس میں سننی شیعہ کی بات نہیں ہے اس میں سمجھ لکھیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے اپنی مخلوق بنا دیا کیا فضل و کرمہ ہمیں کسی اور میں پیدا نہیں کیا ہے خدا کریم نے پیدا کیا سمجھنے کی کوشش ہو دیکھیں درجے بیٹے جائیں گے اور فضائق میں اضافہ ہوگا جائے گا تو اللہ کا پہلا کرم کیا ہے کہ اس نے مخلوق بنایا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں تلیادہ میں جنرے کے قابلے کو آگے بڑھا اللہ کا دوسرا فضل و کرم یہ ہے اللہ کا دوسرا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنا دیا کئا پہلا کرم ہے آپ کے ساتھ اگر تمہیں دنسگوز بنا دیتا تو تم اللہ کا کیا بگاڑ دیتے مشہر کا کیا بگاڑ دیتے تو اللہ کا پہلا کرم کے مخلوق بنایا دوسرا کرم کیا ہے کہ اس نے انسان بنایا اب مجھے نہیں پتا کہ میں بہت بارا ہوں کے نہیں مگر یہ چملہ سننے کے بعد پر انگردہ لگانے کی کوشش کروں گا اللہ اللہ تیسی سے کہوں گے کہ تمہیں امت محمد مصطفیٰ میں قرار دے دیا شکیہ علماء حضورت مجھے لفظوں کو بہت سبال کی پڑھنا ہے جانے کے دارے اللہ کا پہلا قرم مخلوق بنایا اللہ کا دوسرا فضل قرم کہ تمہیں انسان بنایا اللہ کا دوسرا فضل قرم یہ ہے کہ تمہیں مسلمان ملایا میں جملہ پاپا ہوں اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے کی جسارت کروں گا کہ میرا جملہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں اللہ نے کہا کہ اس پھیر میں کہیں گھوم نہ ہو جاؤ تو ہم نے تمہیں احمد مختار اور ان کی آن کا چہنے والا بنایا سلوان بھیجے محمد آل محمد اسے بہت سلوان بھیجے تو یہاں لگ مصدر فضل قرم کی باری شہر ہے کہ اللہ نے ہمیں بس لائے خلایا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ کہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے یہ کوئی چھوٹا موطر تو جذبہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بی بی سیدہ کے ماننے والے ہیں یہ کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں مگر ہم سمجھ نہیں رہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پہا نہیں ہے اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ مجھے اجازت دیں دیکھئے سخنوری کا تعلق ممبر پر آنے کے آداب یہ ہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگرچہ میں ایک ازلاست آتا ہی نہیں قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں ایک سو چودہ سور چھہزار چھہزار چھارچت آئیت پانسو اٹھاوٹ میں نے ہر سورے کے زیر میں ایک حدیث فضیلت امام سے نقل کر کے لکھ کر رکھیں گی اس کے بارے میں کوئی آپ حدیث فضیلت بیان کر دیجئے کہ امام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تو الحمدللہ مجھے موقع دیں گے ہر سورے کے نیچے ایک حدیث فضیلت لکھی گی ہے اور یہ حدیث فضیلت کیوں لکھی گی اس لیے لکھی گی ہے کہ جب امام کوئی بات کہتا ہے تو دلوں کے اندر اصح تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے تلاوت قرار مجید بھئی بات تو صاحب پسیدھی سی بات ہے اگر آلی مجید کوئی بات کہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے کوئی مولانا کہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے آیت اللہ سلسانی کہیں تو پھر واجب ہے ماننا امام رحمینی کچھ فٹو کے دیں تو ماننا واجب ہے آیت اللہ خامنے کچھ کہیں اب اگر انکھے بھی جو امام ہیں کچھ کہیں تو ان کا ماننا واجب ہے کرنے تو میں نے اسی لئے میں آپ سورے سور کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہوں حوالے کے ساتھ ہوں کتاب کا نام یہ ممبر بہت 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 جگہ ہے اچھلنے کی جگہ نہیں ہے ایکٹنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ اسلام کی باتیں پڑھنے کی جگہ ہے قرآن کی باتیں پڑھنے کی جگہ ہے اپنا شجرہ سکنے کا مقام نہیں ہے اہلِ بیت کا شجرہ بتانے کا مقام ہے آپ کو کس نے کہا کہ آپ ادھر کی باتیں کریں ادھر کی باتیں کریں ادھر کی باتیں اپنی جیب سے پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کی پڑھ لیں گے کیا ہمارے پاس کم ہے لوگوں نے یہ ترک بنا لیا ہے چھوڑی آئی سازتوں کے علماء کا نام نہیں لے مستعید کا نام نہیں لے اور یہ وہی نہیں لے نہیں گی جو اخباری ہیں کیا پڑھاؤں ہیں آپ نے نہیں آپ کی حملہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پریشان تو نہیں کہی گوا جو اہلِ بیت کو مانے گا وہ حقی Stockholmング abilities کو مانے گا جو اہلِ بیت کو مانے گا وہ حقی اللہ � 30行 جو اہلِ بیت کو مانے گا وہ حقی اللہ حسین کو مانے گا کتنی بڑی نائنجاب سے یہ سنیے آج کی ملیس میں میں ایک محسوس دینا چاہتا ہے ہم علماء کا میں تو کالیب علماء میں علماء کے لئے ہم ساکرین کا حمدہ ہے کہ اگر چالیس میں کی پچھاس منٹ کے دیتی ملیس ہو رہی ہے چودہ سو سال میں یہ علماء گزرے ہیں کسی ایک کا کوئی واقعہ پڑھ دے دو لائن بھائی میں نے اتنی ایتے بڑی عدی میں آپ کا حدیش فضیلہ سناؤں گا نا آپ بھر سے آئے نہ دو گا بھر سے آزا پر بیٹھ دے اور میں نے پڑھا اور آپ نے سمی میں نے کچھ محنت نہ دوں گی میرے سے پہلے علماء نے محنت کی ہو گی کتابیں لکھی ہو گی تفسیریں لکھی ہو گی آپ سمجھتے ہیں کہ گمرے میں بیٹھ کر کتابیں لکھی ہو گی نہیں زنجید کی تاری نہ ہو گی عالم اسلام کی ایک بہت بڑی کتاب ہے تفصیل کی پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں ہوئے ہیں قرآن مجید کی تفصیل کی ضرور کیوں پڑھ 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 قرآن تو کافی ہے نا لیکن بہت ساری آیتیں ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آسکتی میں بہت بہت تصرف کے بیان کر رہا ہوں تو اس لئے ضرور پڑھیں ان اہل بیت علام السلام کی جن کے سینے پر قرآن لازم ہوئے ہیں دیکھو اہروں کے دروازے پر مت جاننا تو ان کے دروازے پر جاننا جو جانتے ہوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوں کون سیائیت ساہاں آزل ہوئی میں اس کو بتا دوں ہوں تو تفسیل قرآن کے بارے میں کتاب کا نام ہے مجمع الویان کیا نہ بتایا ہوئے ہیں دیکھیں یاد کرانے کا طریقہ مجمع دو جائے گا مجمع بھائی مجمع جیسے آپ کا مجمع محفل کا مجمع شادیوں کا مجمع اور اس کے بعد بیان کیا بیان کیا تو دو لوگ ملا دیجئے گا وہ کتاب بھی جائے گی مجمع الویان چھٹی ہجری کے عالی میں اس کے لکھنے والے ان کا نام ہے فضل ابن حسن فضل ابن حسن اور ان کی قبر مشہ میں رضا کے روزے سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے سالہ سب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں تبکہ آپ کو حساس ہو جائے کہ مجلسوں میں علماء کا بیان ہے نا کتنا ضرور ان کی کتاب ہے مجمع الویان پتہ ہے ہم آسکر جو کتاب دیتے ہیں پنکھا چھل دا ہوں تو لکھتے ہیں توجہ رکھے گا مگر انہوں نے کیسے لکھا یہ بتا رہا ہوں ایک لائن میں سنا رہا ہوں ان کو عارضہ قلبی ہوئی سانس بھو لوگوں نے سوچا ایک پیغام دینا چاہا ہوں لے کے اٹھے گئے انہوں نے ان کے گھر والوں نے سوچا کہ ان کا انتخاب ہو گئے ہمارے ہاتھ یہ ہے کہ جب تک فلا نہ آئے میں کیا پڑھا ہوں آپ کے ساتھ فلا نہ آجائے کرونا کال میں بھی میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ آپ بھی کرتا نہیں کرنی چاہیے جنازہ تجار ہو گیا مکڑ کو گھنٹے دیر ہو گئی کساب ان کے سالے نہیں آئی ہیں ان کے پہلون نہیں آئے جملہ کہوں آپ سے ان سالے پہلونیوں کے چکر میں مت پڑھو یہ تو کوئے ہیں جب زندہ تھے تو دیکھتے نہیں تھے مرنے کے بعد دیکھ رہے ہو تو کیا کیا اسلام کا فرمان ہے قرآن کا فرمان ہے شریعت کا فرمان ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جل سے جل اسے آگوشت قبر کے حوالے کر دو اور یہ بلا وجہ نہیں ہے بلا وجہ نہیں ہے دوسروں کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں مالوں دوسرے مسئلس میں کیا لکھا میں نہیں جانتا ہوں مگر ہمارے مسئلس میں لکھا ہے اور ہمیں لکھنے کا حق ہے کسی اور کو لکھنے کا حق نہیں ہے کہ جب جمارہ مر جائے تو جلدی اسے دفنا دو کہیں ملاقات علی میں تاخیر نہ ہو جائے سلوہ بھیجے محمد عالمہ بھائی ہمارے یہاں تو علی آتے ہیں نا امام حسن آتے ہیں امام حسین آتے ہیں اور امام رضا بھی آتے ہیں جانے گرانی جو ان کی زیارت کیے ہوتا ہے اگر آپ کی ایک مرتبہ زیارت نہیں ہے تو میرا امام کی مرتبہ کی زیارت کیلئے آئے ہیں تو جلدی سے دفنانا چاہئے ہیں بہت مستلت باتیں باہوا انہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے سوچ کے جانت سمجھ میں آئے ہیں توجہ ہے کہ نہیں کہ نہیں تو انہوں نے مجموع بھیان جو تفصیل لکھی ہے علامہ تبرسی نے ان کا نام ہے علامہ تبرسی نے اسلام ان کا فضل ابن حسن ہے انہوں نے ایسے لکھا انہوں نے ایسے لکھا کہ ان کا سانس رکھ گیا تو انہوں نے شریعت کے حقوں اہمیت دیتے ہیں جلدی سے دفنانے کی کوشش مہلے پڑھو سوالوں کو جمان کیا اس نے کفن لیا اور آپ کو قبر کے حوالے تھاک میں لگا ہوا تھا کفن شروعانے والے یہ لوگ جیسے ہی گئے دفنانے والے تو تھاک میں لگا ہوا تھا وہ قبر کے پاس آیا ادھر جیسے ہی علامہ تبرسی کو دفن کیا گیا ان کا سانس پلا کر آیا کیا پڑھوں میں آپ کے سامنے سانس پلت آیا تو انہوں نے یہ شاید انہوں نے سوچا ہو یہ میں اپنی جانب سے کہا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ملاقات ہوئی تو کیا ہوئی علی سے زندگی ہی میں ملاقات کر لو کتنا اچھا ہوگا انہوں نے دیوار پر کھوڑنا شروع مگر کہاں کھوڑنے والے تھے لیسا لیل انسانیں ماسا چونکہ آیت اللہ تھے مشتہد تھے انسان جب کوشش کرے گا تو اللہ کسی کی کوشش کر رائے گا نہیں کرتا مگر قبر کو کھوڑنا نہیں نہیں ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ کفن چھولا رہا ہے اور اس نے قبر کو کھوڑنا شروع میں کوئی سنا رہا ہوں قبر کو کھوڑنا شروع یہ تو چور ہوتے ہیں جلدی میں بہت ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کو جلدی نہ پھوا کیا پھوا ہوئے آپ کے سامنے تو اس نے جلدی قبر کو کھوڑنا شروع جب تختہ ہٹایا گیا جیسے تختہ ہٹا علامہ تبلیسی نے اپنا ہاتھ اچھا کر دیا میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے قبر سے نکاتے توجہ چارہ مجھے دانے کے لئے دیکھیں کتنے سکوڑ سکوڑ اس نے بھرایا تو علامہ تبلیسی نے کہا دیکھیں بہت قیمتی کفن ہم کو دیا گیا اس لیے کہ آیت اللہ آیت اللہ ہے نا آپ پہ جب کسی کو دیتے ہیں تو قیمتی کفن بھائی کروڑا سے کفن دیا ہے یہ تمام بات ہیں تو آیت اللہ نے کہا یہ کفن بھی دوں گا اور اس کے علاوہ تمہیں معافضہ بھی دوں گا کیا پڑھوں میں آپ کے ساتھ میں تمہارا کوئی امن خالی نہیں رکھوں گا تم مجھے اتنا کام کر میرے اندر کمزوری آگئی ہے میرے اندر کمزوری آگئی ہے تم مجھے اب یہ پوچھتے ہیں بل 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 لاتے اڑنے کے چل میں لے گا اور ہاں خبر اٹھنے سے انہیں کہاں پروردگار میں دیری بارگاہ میں ایک منت مانگا ہوں ایک منت قبر سے بہار آگیا ہے تو قرآن مجید کی ایک تفصیل کی کتاب لکھوں گا بات مادم ہے تو پھر مجھے شرم دامت کی جائے دیکھیں کام آنے جا رہی ہے منت قبر کے اندر فابود اگر میں صحیح سلامان سے گئے اپنے گھر آپ پر چلا گیا تو وہ قبر خودنے والا چھوڑی کرنے والا اور اس نے دروازہ کھڑ کر آئی اور اس نے دروازہ کھڑ کر آئی مجتہید کے گھر سے واقع کھڑا دروازہ کھڑ کر آئی تو اندر سے ان کی زوجہ نے آج اللہ کی زوجہ نے کہا منت تاریخ یہ دروازہ کھڑ کر آئی تو اس نے کہا میں کھڑنے والا ہوں آپ آجائیے آپ کے شوہر ہیں یہ میری ساتھ آئی وہ گبر آگئی اور جیسے ہی دروازے کی آر میں دیکھا تو بہو شوک شوک نہیں پکیر گئی اس لئے کہ جس کو دفلان دیا گیا ہوں اس کو دوبارہ زندہ واپس لائے جا رہا ہے تو ان کے ایک بھائی کے یعنی آیت اللہ کے صالح وہ آئے اور انہوں نے ان کو گھر میں لیا گھر میں داخل کرنے کے بعد ان کو بستر پر لٹایا کمدھوری آگیا 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 اب جملہ سن لیں یاد ہے آپ کو ایک تاریخ کا جملہ کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کرلوں گا نہیں آپ آپ لطف سے کاملین ہیں جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کرلوں گا گھر سے نہیں نکلوں گا ایسا ہی تعلی کا جانے والا جب جگ میں قرآن کی تفصیل نہیں لکھلوں گا اپنے گھر سے صدب نہیں لکھلوں گا ایک سلوات پھجئے تو بتائیے کہ ایک محنس سے تفصیل لکھی گئی مگر ہم قرآن وزید کی تفصیل کو پڑھتے ہیں علماء کے حالات کو پڑھتے ہیں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور چھوٹے ہیں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ آج روز شہدت ہے پچیس سوال اگر آپ پچیس سوال کو امام کی شاہدت کی تعلیق ماندے رموت پر بھی یہ ہے تو ان کی روز شہدت بھی ہے اس کے مطالب کی کوئی حرض کرنا چاہوں گا مگر پہلے میں آپ کو حدیث و فضیلت سنا دیں تاکہ بھول نہ جاؤں گا سنیں نا اپنے چھوٹے امام پر سنا رہا ہوں یہ بھی عجیب ہوگی اتفاق ہے اور یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں یہ سواب العمال کتاب سے امام پر بیٹھے ہیں جب پوچھے گا کتنی بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے سواب العمال بس بس انشاءاللہ صلت ہو جائے اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے امام پر سواب عمال میں نے آپ کو کتاب پر نا رہا ہوں حسنو اموال اکم ونسا اکم بے تلاوت سورت اپنے مان کی حفاظت کرو اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو وہ سب جنلائے ہیں عورتوں بھی حفاظت کرو اپنے مان کی حفاظت کرو اور عورتوں کی حفاظت کرو سور نور کی تلاوت کے ذریعے کیا پہلا ہوں ہو گیا اس کے بعد عورتوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے امام میں سنجھانے کے لئے پس 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 پردہ جملہ کہا ہے اس میں وہ جملہ میں اس ملی میں سنانا جاتا ہوں من ادمنہ تلاوتہو فی کل یوم او لیلہ جو مستقل سور نور کی تلاوت کرے گا دن دن یا رات میں ما زنا من اہل بیپہی احدا ابدا اس کے گھر میں کبھی کوئی زنا کا مرتقب نہیں ہوگا کبھی اس کے گھر میں کبھی کوئی زنا کا اعتقاب نہیں کرے حتی یا تک اس کا اندران جب تک اس کا اندران نہیں کرے گا آگے کا جمعہ کہ ہمارے جو اہل بیت علیہ السلام کے چانے والے ہوتے ہیں اور دنیا کے منہ والوں میں کیا پھر 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 شیعہ اس کے جنازے میں سکتر ہزار ملائقہ شرکت کرتے ہیں بھائے آپ توجہ فرمائیے کہ میں کیا جا کر رہا ہوں اگر کسی کے جنازے میں کوئی آدمیدین آجائے تو آپ پھولے نہیں سماتے ہیں اللہ نے اس کی کونسی بات اس کو قرور کر لیا ہے اس کے جنازے میں اتنی مولانا تھے اتنے آدمیدین تھے اتنے امامے والے اتنے ٹھوپی والے تھے آپ اتنی زالہ سیدھے پڑھتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ کوئی اچھا آمن لہا ہوگا جبکہ ان علماء سے غلطی ہو سکی ہے ان علماء سے گناہ بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ کے فرشتے وہ ہیں جن سے نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جن سے نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جن سے نہ کوئی غلطی ہوتا ہے وہ خالی آتے نہیں ہیں یادمونہو یا استثنونہو اس کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت کا طلب بھی کیا گیا 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 ہیں سلوات بھیجے محمد اللہ اس سے بہتہ سلوات بھیجے گا چونکہ ایک ماں کے ایک سال سے ماں کے سال سے تو تسلیت کے طور پر میں مولانا سے کیا رہا ہوں تو بیٹوں سے بھی یہ جملہ کیا رہا جاتا ہوں کہ تم میں مسائل نہیں پڑھا ہوں بی بی کے فضائل سے جونا چاہتا کہ دیکھو آپ کی ماں آپ کو ہمیشہ یاد آئے گا اور دنیا میں انسان کے لئے ماں سے بہتر کچھ ہے بھی نہیں لیکن کسی کی ماں کتنی بھی بہتر ہو حسین کی ماں فاتھ ماں سے بہتر نہیں ہو یہ جملہ میں نے اس لئے پڑھا ہے تاکہ میں آپ کو کچھ باتیں ایسے شروع ہوں تاکہ آپ بی بی زہرہ کی فضیلت اور اس کے قبال کی طرف متوجہ ہو جائیں خونانِ مجید کا ایک سورہ ہے جسے سور قدر آجا بہت توجہ ہوں دنیا گا انشاد ہوتا ہے بسم اللہ عنہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القد وما ادراکا ما لیلت القد لیلت القدر خیر من الف شہر تنظر الملائک وفر روحو فیہا تو اس میں رب تہیم ملیم سلامن ہے حتی مقلائل یہ میں نے پورا سوائے پڑھا ہے کہ بی بی کی شان ہے آپ کہیں گے کہ بی بی کی شان ہے کیسے وہ سنسل انہا انزلنا ہو فی لیلت القد بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا بچل جل یہ پڑھاؤں بغیر کسی تنہیز ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں آپ سے سوال ہو کہ قرآن کم نازل ہو آپ کا شب قدر میں نازل ہو تم کیا جانوں کہ شب قدر کیا میں کچھ پہر عوض جانے کے لائے دیکھیں ایک لفظ دفع ہے تم کیا جانوں کہ شب قدر کیا یعنی تم بے قدر کیا جانوں شب قدر کیا توجہ فرمائیے کہنہ انگرد لیلت شہرین الف شہر فایی ہی بروگو اپنے جمل لوگو شب قدر تم کو نہیں جانے ہم بتائیں گے شب قدر ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جانے کے نامی سوال پڑھنا چاہتا ہے اللہ نے کتنی مرتبہ شب قدر کو کہا تین مرتبہ تین مرتبہ ہے نا اسے اِنَّا ظَنَّاؤ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ ایک وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ قَدْرَ تو لَيْلَةُ قَدْرِ خَيْرٌ مِنَلْكِشَ تین مرتبہ یعنی اللہ مستقل کہہ رہا ہے شب قدر شب قدر شب قدر میرے چھتی مامی حسن اسکرین نے اشارت فرمایا کہ اس سورے میں تنبات میں نے تو بھر بھلا ناواز سے دو گئے آپ نے اشارت فرمایا علماء بیٹھے سے پوچھے گا کہ شب قدر ہماری دادی فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ ہے جناب فاطمہ زہرہ اب میں جملہ شب قدر نہیں کروں گا آپ کو میں نے بتلا دیا ہے شب قدر سے مراز ہے جناب فاطمہ زہرہ تو آپ مجھے اجازت دے میں ترجمہ کروں اِنَّا عَلْغَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ اولادِ فاطمہ ہے نا ساداتِ کرام ہے نا آپ سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھے گا نا شب قدر یعنی ذاتِ فاطمہ اب اتنا بڑا مقام ہے آپ کا آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو مجھے افسر ہو جائے گا شب قدر یعنی ذاتِ فاطمہ اب ترجمہ کروں ہم نے قرآن کو فاطمہ میں نازل دیا کیا پراؤں میں آپ کے سامنے اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ ہزار مہینوں کی راتوں سے پہتر ہے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دیکھیں کتنی گہرائی سے اللہ نے رشاہ کروایا اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے فاطمہ پر قرآن نازل دیا پر 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 ہم نے قرآن کو شب قدر میں یعنی ذاتِ فاطمہ میں نازل کیا پر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے دیکھیں مجلس میں فرش اعضاء پر بیٹھنا اور ہے اور باہر کھڑے ہو کے مجلس سننا اور ہے جو مجلس فرش اعضاء پر بیٹھ کے سننا ہے وہ عالم دین کو دیکھ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے وہ جہلاب امنین کو دیکھ رہا ہے وہ بہت مستفقین قدریہ کے ساتھ مجلس کو سننا ہے وہ بھی عبادت ہے تو جو مجلس فرش اعضاء پر بیٹھ کے سنی جاتی ہے اور جو فرش اعضاء کے باہر کھڑے ہو کر سنی جا رہی ہے وہ فرق ہوتا ہے اللہ نے کہا ہم نے شب قدر میں نازل کیا شب قدر پر نازل نہیں کیا شب قدر میں یعنی واقع فاطمہ میں ہم نے قرآن کو اُتا کر رکھ دیا ہے اب فاطمہ جا رہی ہے تو قرآن جا رہا ہے دربار میں کھڑی ہیں تو قرآن مجید کھڑا ہے اگر کوئی توقین کر رہا ہے ہم نے شمجھ میں آیا کہ رسول اللہ جب فاطمہ کو دیکھتے تھے تو کھڑے کیوں ہو جاتے تھے ارے قرآن آ رہا ہے جو یہ کھڑے ہو رہے ہیں صلوات اللہ تبجھو فرمائے آپ اچھا میں آپ کو اچھی دور بتا ہوں آپ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بی بی کی خبر کہاں ہے تو آپ کیا بتا ہے بی بی کی خبر آپ بہت زیادہ بتائیں تو کہیں گے کہ جنگ الوقت یہی ہے لیکن بات کو ہونی چاہیے تو کتابوں میں ہوں اور علماء نے بیان کیا میں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا علماء صلوات اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے تو آپ تحتی کے لئے پھوئے سکتے ہیں کہ مولانا نے سوئی پہا دی لیکن سنیے جب جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تو مولانا نے بہت سختی کے ساتھ یہ احتمام کیا کہ بی بی کی خبر کو چھپا جائے یہ ہے اس میں تو کوئی شکل نہیں پوری کوشش اس لئے کوشش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمن نماز جنابہ پڑھنے کے بہانے بی بی کی قبری بے حلمتی کریں میں کچھ پڑھا ہوں آپ کے ساتھ جملہ کیانا جاگا اور علی جانتے تھے انہیں زہرہ سے کوئی محبت نہیں ہے یہ اپنی خلافت کی قرصی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے یہ بی بی کی قبر کے ساتھ بے حلمتی کریں گے آپ اگر میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ کیانا جانے گرانا جو فاطمہ کے باپ کی جنازی میں شرک نہ ہوئے ہو کیا پڑھنے آپ کو لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا آپ سے سواجے گا جناب زہرہ کی قبر کہا ہے آپ بہت زیادہ بتائیں گے تو بتائیں گے جنت البقی لیکن آپ قرآن مجید سر پر قسم رکھا نہیں کہہ سکتے کہ بی بی کی قبر جنت البقی میں ہے جنت البقی نہیں کہہ سکتے اس لئے کے علماء نے کہا جنعت البقی میں ہے کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جہاں حضور دفعنیں اسی حجرے میں بی بی کی قبر ہے یہ قولی ہے کہ میمبر کے قریب میں بی بی کی قبر ہے میں جناب فاطمہ جائرہا تھا اس سورے کو مربور بھی اور اس میں کیونئے نیا بیان ہیں متع Hadassah کو بیان نہیں کیوں کہہ رہا ہے شبườnہ قرآن میں اور جناب زہرہ میں مناسبت بات دیتی شب قدر کون سی دائیت تین بتائیت کیا پڑھاؤں آپ اس سے کیا پڑھاؤں شب قدر قدر تین شب انیس شب کسی شب تیت آپ کسی ایک کو معین کر کے نہیں بتا سکتے کیا پڑھوں آپ کیسے پڑھوں آپ آپ کے سامن آپ معین یہ نہیں کر سکتے کہ شب انیسی ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ شب ایسی ہے پس اللہ نے کا جو مرتبہ قرآن مجید کا شب قدر میں ہے وہی مرتبہ اس دنیا میں بی بی فاطمہ زہرہ کا ہے ہم نے زہرہ کو بھی چھوا کے رکھا ہے تاکہ تم ہر قبر کا احترام کر کے بی 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 کا تصور کرو جیسے تم ہر شب کا احترام کر کے شب قدر کا احترام کی عاقبتے ہو جو ماما وہی بی بی فاطمہ زہرہ کا ہے دیکھیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیشے اگر آپ پہلوں کو دل سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والے کو زحمت نہیں ہوگی ایک سلوات دیکھیں اور چھوڑا سا آگے پیشے ہوں اس سے بہتر سلوات اللہ تو بیوی کی قبر کو چھپایا کبھی آپ نے سوچا اس سوچنے کی باتیں مگر ہم سوچتے نہیں ہے تفکر نہیں کرتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں یہ شاهد کرمایا افالاتاد پروہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو افالاتادکلوم تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو تو ہماراپاخہ مسلمانوں کا فریضہ ہے اہلی بیت و مسلمان کے جانتے والوں کا فریضہ ہے فے قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کریں مگر مجموع مجلس میں بیٹھ رہا ہے بھی تو قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فنگ کرے گا جب نمبر پر بیٹھنے والا قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے گا اگر قرآن پڑھا جائے تو انشاءاللہ میں سمجھنا ہوں کہ بہت ساری کس کی اصولت جائیں گی کوئی نہیں پتا پایا کہ کہاں پتا مگر آپ سے ایک سوال دکیا جا سکتا ہے کیا اماموں کو پتا نہیں ہے کہ کہاں پتا ہے مولا علی کو پتا تھا انہوں نے کسی نے پوچھا ہوگا مولانا نہیں بھئی امام حسن کو پتا ہے کہ نہیں کسی کی مات کا جنادہ کہاں تاپنے دیا گیا ہے کسی اور کو پتا ہو یا نہ پتا ہو شوہر کے انتقال کے بعد کم سے گا مس کے بیٹے کو تو پتا ہوگا امام حسن کو تو پتا ہوگا اچھا سجھ بتائیے گا کیا کسی نے سوال نہیں پیا ہوگا مولا سو جو رازے احمد جندردی جملے بڑھنے چاہتا ہے جو رازے کائنات ہو فاطمہ جو شانے کائنات ہو فاطمہ جو شانے قرآن ہو فاطمہ جو حکمت کا کعبہ ہو فاطمہ جو علم کا خدانہ ہو فاطمہ جو روحے طہارت ہو فاطمہ جو گرتوں کو سبھالے فاطمہ جو مقدر کا سکندر بنا دے فاطمہ جو رشکہ حیات دے فاطمہ جو رشکہ تدبیر عطا کرے فاطمہ جو گرتوں کو سبھال دے فاطمہ جو انسان کی حسن کو بنا دے فاطمہ جو حیمالیہ کردار اپا کرے فاطمہ جن کی محبت جنگتوں لے جائے ہو فاطمہ جن کی محبت انسان کو عالم بنا دے ہو فاطمہ جن کی اولاد اس بات کے اوپر فر رہے ہیں کہ ہماری ماں کا نام فاطمہ سہرہ اتنی بازمت ماں ہو اس کی قبر بتانا ہو آپ کو اجازت دیتا ہوں اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر مجھے ٹوک نہ چاہیں تو ٹوک سکتے ہیں آپ کو آپ کی ماں کی قبر کی پرواہ ہے ہر سال کے بعد دیکھنے جاتے ہیں ہر مہینے دیکھنے جاتے ہیں ہر تحوار پر دیکھنے جاتے ہیں کہ ہماری ماں کی قبر پتا رہے ہیں محفوظ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اب کیسے کہوں میں آپ کو اگر یہ کلچر اسلامی ہے اگر یہ کلچر اسلامی ہے کہ ماں کی قبر کا پتا ہونا چاہیے اسلام کو کوئی علی سے پہتر سمجھے گا حسن سے پہتر سمجھے گا حسین سے پہتر سمجھے گا امام حسین سے پہتر سمجھے گا تو سوال میں تو طاقت ہے سوال میں تو وضع ہے کسی نے پوچھا ضرور ہوگا کہ مولا آپ کی ماں کی قبر کا تو پتا ہے نہ امام حسین سے پہتر سمجھے گا نہ امام حسین سے پہتر سمجھے گا کوئی شک نہیں ہے ہنڈر پرسن میری باتیں صحیح ہیں اور آپ کا دن مانگا اس لئے کہ اگر پوچھا ہوتا تو بتایا ہوتا بتایا ہوتا تو کتابوں میں ہوتا کتابوں میں ہوتا تو امام حسین سے پہتر سمجھے گا میں اس کو پڑھنے کے بعد میں ملی صحبت کو کرنے ان سے بھی کسی نے پہنچا ہو امام حسین سے بھی کسی نے پہنچا ہو نہیں میں پہنچ نہیں پہ رہا آپ سمجھے نہیں پہ رہے جو علوم کے چشمے بنائیں چشمے پیدا کریں ان کو کہا جاتا ہے باقرالالول تو کیا امام حسین کو نہیں پہنچا امام جعفر صالح کو نہیں پہنچا تو اس کا مزید اللہ کے پلانوں کے تیرے مشیح کی پلانوں یہ ہے کہ فاطمہ کی قبر کوشیدارہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی ریسرچ کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ جب رسول کی اکلوکی بیٹی ہے تو اس کا مزار کہاں ہے پتا چلے گا کہ قبر تھی مگر گرانی گئی تو سوال کرے گا گرانے والا کون تھا پتایا جائے گا کہ فلا فلا نے گرایا مطلب پوچھے گا یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے یہ مسلمانوں کے رہبر تھے توجہ رکھے گا تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو خلیفہ وقت دو مسلمانوں کا رہبر اسلام کے مسلمانوں کے رہبر کی اکلوکی بیٹی کے ساتھ اتنا برا نگریہ لگتا ہو کہ قبر کو بھی مسلمان کر دے وہ اسلام کو کیسے بچائے گا وہ اسلام کو کیسے بھیلائے گا اور بہت سے لوگوں نے اسی بات کو دیدنے اسلام کو دیدنے اور یہ کہا ہے کہ قبر بنانے والے سرچے ہیں قبر کو مسلمان کرنے والے ہو جوتے ہیں بس حضرت آنے کے لئے میں اپنے بیان کو سمجھنے چاہتا ہوں مجھے یاد ہے میں نے جو چھا رہے پڑھ گی ولولا فضل اللہ ہے لیکن اگر اللہ کا فضل و قرم نہ ہوتا تو ہمیں بی بی فاطمہ زہرہ جیسی نیک صیرت جو جنت کی عورتوں کی صدار ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے فضل و قرم سے ملا ہے علی جیسا امام اللہ کے فضل و قرم سے ملا فرش عذا جیسا نصیب اللہ کے فضل و قرم سے ملا مادم کرنے کہا اللہ کے فضل و قرم سے ملا اہل بیت کی شان میں بولنے کہا جملہ چھوٹا نہیں ہے اللہ کے فضل و قرم سے ملا واللہ ہم جاہل ان عالم کی کہاں پر توصیف کر سکتے ہیں ہم نجیس انسان ان طیب و طعلی سائیوان تطیر کی توصیف Workshop ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کی توصیف کہاں بیان کر سکتے ہیں ہم ان کی سی باتیں کرنے والے ان کی توصیف کہاں بیان کر سکتے ہیں جن کی آیت میں جن کی شان میں قلعہ مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو ہمیں اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے وہ بولے تو قرآن بن جائے عمل کریں تو اسلام بنتا چلا جائے شریعت بنتی چلی جائے سلوان بھیجے محمد میں سمجھتا ہوں میں جو آج کی محمد میں محسن دینی کی کوشش کی ہے وہ محسن ہو گیا چوچے امام جعفر صادق کی شہادت کا دن ہے اس لئے میں توشار کل میں کچھ مشکل سے ایک عیت کے اندر میں آپ کے سامنے بیان بانا چاہتا ہوں تھا کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ میرے امام آپ سے کیا چاہتا ہے میں جان بوشار عربی میں اس لئے نہیں بنا وہ وقت کافی ہو چکا ہے اور گرمی کا مجھے بھی ایسا چھٹے امام انشاء شہادت کا کہا لکھائیے بتا دوں بیار و بروار جل نمبر بل 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 چھاسی کتنا پیارا جل نمبر کہ اگر کوئی کسی شہر میں رہتا ہو لے جائیے گنوں جوانوں تحفہ کہ تحفہ ہی حجیز کو دیکھے جائیے اگر کوئی انسان کسی شہر میں رہتا ہو اور اس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس سے زیادہ پاک دامن ہو تو وہ ہمارا شیعہ نہیں کیا سوچتا یہ نہیں کہنے کہ نماز نہ پڑھتا ہو نہیں نماز پڑھتا ہو بلکل نہ لگ ہے کہنے کہ اگر اس سے بہتر کوئی ہوا تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوئی ایک جملہ کہوں آپ کے ساتھ میرا امام کتنا اولا نظریہ رکھتا ہے اپنے چانے والوں کے لیے کہتا ہے کہ جو شہر میں رہتا ہو اس سے افضل کوئی نہیں ہونا چاہیے واقعی میرا امام بھی ایسا ہی ہے کہ جب وہ شیعوں کو سب سے افضل دیکھنا چاہتا ہے تو میرا امام کو کائنات میں کتنا بڑا افضل ہوتا ہوگا نہ اس کی نماز جیسی کوئی نماز ہے نہ اس کا روضہ جیسا کوئی روضہ ہے نہ اس کی تلاوہ جیسی کوئی تلاوہ ہے ایک حدیث کو سناوں گا اب بس میں مسائح پڑھوں گا ایک سلوان دیجئے بابا آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اگر آپ یہ پوشے کہ کہاں لکھاوا ہے تو یہ دو کتابوں مہدی سے ہیں میں آپ سے سامنے ہوا حوالہ دیں ایک کتاب کا نام ہے دوسری کا نام ہے جواہرالبہار بیارالبہار نہیں جواہرالبہار دیکھیں حوالہ دینا چاہیے اگر آپ کچھیں ہو تو آپ کتابوں میں بڑھ سکتے ہیں کتنا بہترین جوہرالبہ آج ہماری سب سے کمدوری ہے جہالبہ اہل اے بیت کے چانے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے اور جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پولان پڑھا نہیں جانتے تو جاہل ہیں آپ شریعت نہیں جانتے تو جاہل ہیں آپ دینیات نہیں جانتے تو جاہل ہیں آپ مزاد نواز کے مسائل نہیں جانتے تو جاہل ہیں بہت بڑی بات کیا رہا ہوں جاہل وہ بھی ہے جو وقت کا علم نہ جانتا ہو جو سائنس نہ جانے وہ بھی جاہل ہے جو انگریزی نہ جانے وہ بھی جاہل ہے جو وقت کی زبان نہ جانے وہ بھی جاہل ہے جو وقت کے تقاضی نہ جانے وہ بھی جاہل ہے جو وقت کا امہ ہو نہ جانے اللہ فرما دے ہیں اجازت دیلے چھوڑنا کا ذکرہ عربی میں پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیجیے گا من اطراف اور میں ملس کو ختم کلا من اخلاق جاہل جاہل کا اخلاق یہ ہے کس کا آپ آج بھی سمجھے گا کہ خالی اخیاب کہ جو اچھی آؤ بھگت کرے بہت اچھا اخلاق ہے بہت اچھی مہماندانی کرے بہت اچھا اخلاق ہے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے عادت اخلاق کا مطلب ہوتا ہے ضمیر خبیر فلا اخلاق ایسا ہے اس کا ضمیر ایسا اس کا اخلاق ایسا ہے اس کا کیرکٹر ایسا ہے تو اگر اگر اچھی لوگوں کے جسمی قرآن اخلاق ہوتا تو میرا ایمان یہ نہ کہتا من اخلاق چاہل چاہلے اخلاق میں ایک بات یہ بھی ہے بھائی 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 اور کیسے میں ہوں کر رہا ہوں پتہ نہیں ہے میں لب اس کو سمجھا جاتا ہوں اخلاق مطلب خالی اچھی لوگوں پر اخلاق نہیں ہوتا ہے بروں کو بھی ایک اخلاق ہوتا ہے مگر ہوتا تو اخلاق ہے آدمی ہوتا وہی ہے جس کے پاس اخلاق ہو چاہے وہ اچھا ہو کہ مرحل ہو سنوان جو سننے جے کتنا عجیب و غریب فیقات ہیں من اخلاق کی جاہل انالعجابہ قبل السواد جاہل کی ہے کہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے کیا پڑھوں گا آپ کے ساتھ سے دیکھیں میری ملیس آخری مرحلے میں جا رہی ہے مجھے اس بات کا احساس نہ سونے دیجئے کہ آپ توجہوں کے ساتھ نہیں سونے من اخلاق کی جاہل چاہل کا پہلا خواب یہ ہے پہلے چاند یہ ہے پہلا قانون یہ ہے پہلی علامت یہ ہے پہلی یہ نشانی یہ ہے کہ وہ جواب دے گا سننے سے پہلے سننے کے لئے تیاری نہیں ہے یہ تو آپ دیکھیں گے مجمع میں بھی دیکھیں گے آپ دیکھیں گے حدیثوں میں بھی دیکھیں گے پہلی علامت یہ ہوئی ہے کہ سنے گا نہیں اور جواب دے گا دوسری علامت یعنی کود پڑے گا معاملے کو سمجھے گا کیا پڑھاؤں میں اپنے امام کی حدیث ارسلیت زعی میں آپ کو چلتے ہوں دیکھ دو پہلو نہ جا 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 جواب دے گا سننے سے پہلے سمجھے گا نہیں کود پڑے گا اور یہ تیزی بات ہے امام کی ایک سلوان سے محمد عالم اور فیصلہ اس چیز میں کرے گا جس کی نا علف جانتا ہے جس کی نا بے جانتا ہے سلوان فید محمد عالم دیکھیں شگر کی وجہ سے بار 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 وہ ہے ہوتا ہے تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جاہل کس کو کہتے ہیں جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی معاملے کو سمجھتا نہیں اور پوٹ پڑتا ہے جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان سننے کیلئے تیاری نہیں ہوتا ہے تو ہمیں جاہل نہیں بننا ہے امام چاہتے ہیں کہ آپ عالم بنیں اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر توازو ہوتی ہے جس کے اندر انکساری ہوتی ہے deny tین جملے کے اس درمیان میں میں یہی بات کہا کہ اپنے ویان کو خرم کرنا چاہتا ہوں عالم وہ ہوتا ہے کہ جواب پدھ میں دیتا ہے پہلے سنا کرتا ہے کسی معاملے میں جب جب تھا ہے جب پہلی اس کی حقیقت کو سمان لے اور عزیز آنے گرامی وہ اس چیز کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کرتا ہے جس چیز کو جانتا نہیں ہے اس لئے کہ اس سے معلوم ہے کہ علم کی شناف یہ نہیں ہے کہ جہالت جیسے کاموں کو کرتا رہے بس عزیز آنے گرامی ایک مومنہ کے ساتھ سواب سے لیے ملنی سمجھ میرا نبی جب زہرہ تو تیکھا کھا تو استقبال کے لیے آن کے بڑھا اور اپنی جگہ پر قامہ الہیٰ کی لفظ عزیز آنے گرامی احترام میں توڑتے تھے میرے نبی جب فاطمہ زہرہ تو دیکھا کرتے تھے اور جب مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جو ازواج رسول اسلام ہیں اس سے وہاں کوئی مرتبہ نہیں ہے اس لئے کہ ماں عزمتوں کی آخری حد ہوتی ہے اور جب قرآن مجید کی یہ آیت ماضی ہوئی وہ ازواج ہو وہاں ہوتا ہوں میں مسائد طرف آنا چاہتا ہوں نبی کی جو زوجہ ہیں نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماں ہیں تو مسلمانوں نے فقر کرنا شروع کیا کہ اب اس سے بڑی فضیلت تو کچھ بھی نہیں ہے اب ہماری طرف کو فضیلت آگئی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی اس لئے کہ جو بھی نبی کی زوجہ ہے وہ ہماری ماں ہے اور ماں سے بڑی فضیلت تو نہیں ہے تو نبی نے فورا رشاہ فرما دیا میری بیٹی میری ماں ہے نبی کا نبی بتانا چاہا تھا امت کی ہو نہ ماں ہو نہ اور ہے اور نبی کی ماں ہو نہ اور ہے ایسی عظیم پی بی کا نام فاطمہ جو میں نے اس لئے کہیں مسائد پکلانے کے لئے اتنی عظیم ہی بھی اور کیا مرسیہ پڑھ رہی ہے سبت پلی یا مسائد بھو اللہ آپ سب ساتھ کرام ہیں میں خالی اتنا پڑھوں تو آپ کے لئے رونے کے لئے کافی ہے کہ فاطمہ زہرہ کی پسلیاں پھو گئیں میں اگر اتنا پڑھوں کہ فاطمہ زہرہ کے دروادے پر آگ و لکڑیوں کو چوا کیا تو آپ کے لئے رونے کے لئے کافی ہے اگر میں خالی اتنا پڑھوں کہ زہرہ کے سامنے ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا تو رونے کے لئے کافی ہے مگر عزیزانِ گراہمی اتنا بھی کافی ہے آپ کو رولانے کے لئے کہ جب رسولِ اسلام کی رہلت ہو گئی تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میں مولانا سے ان کے بھائیوں سے جمعہ کہنا چاہتا ہوں جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تو جنازے میں لوگ تھے کے نہیں کاندھا دینے والے کافی لوگ تھے کے نہیں جب آپ نے تھیجے کی ملیس پڑھی ہوگی یا پہوائی ہوگی تو کافی لوگ پسنلی دینے کے لئے آئے تھے کے نہیں جب آپ نے دسویں کی ملیس پڑھی ہوگی یا پہوائی ہوگی تو ایک تو آپ کو تصلیل تقیل ہوگی آپ نے بیسوار بھی کرایا ہوگا آپ کو لوگ پوست دیرے ہوں گے میں خدا بھی آیا میں نے مولانا کو گلے سے لگایا میری کیا حقات ہے میرا کیا مقام ہے آپ کو جب کسی بزرگ نے گلے سے لگایا ہوگا تو آپ کو تصدیت دی ہوگی مگر ہاں ساتما زہرہ کو کوئی گلے لگانے والا نہیں ہے اور حد یہ ہوگئے رونا چاچے ہونا رونا چاچے ہونا جناب زہرہ کی مصیبت پر تو یہ جملہ سنگیجے جب کوئی آنے ہی پاتا ہے جنازے پر جب کوئی آنے ہی پاتا ہے ملیس پ جب کوئی آنے ہی پاتا ہے جب کوئی آنے ہی پاتا ہے بیسوار میں جب کوئی چہروں میں نہیں آ پاتا تو کم از کم پھول کر دیتا ہے یا بعد میں آتا ہے ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تو وہ یہ کہتا ہے ہمیں معاف کرنا ہم آنے ہی پاہتے ہیں ان کے ساتھ ہی دکھاتا ہے نا اللہ اکبر جناب فاطمہ زہرہ نے مولا اکاناستیج جمعہ کہا اے علی کیا مسلمان ہی دنے گرے ہوئے ہیں آج سات دن ہو گئے اور کوئی مجھے دیو ساتے ہی دے رہ رہا جدا کر اللہ خیر الجدا اللہ آپ کو کوئی خمی نہ دے سوائے بھائی حضی وید علیہ السلام کے آئیے ہم سم مل کر جاتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں بھی بھی کم از کم آپ کو پوسہ نہیں دیا گیا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے مگر ایسا تو نہیں ہے جب آپ رسول اسلام کے جنازے میں شریف ہو کر رو رہی تھی اور گریہ کر رہی تھی تو کسی نے آپ کو تمہچا تو نہیں مارا مگر آپ کے بیٹا جنازہ حسین پڑا ہوا ہے اور آپ کی پوتی یعنی سکینہ رونا چاہتی ہے شمر ہوا میں تازیانہ نحرہ کے کہتا ہے اے سید سجاد جدا کرداؤ خیر الجدا اللہ آپ کو کوئی خمی نہ دے شوائے ہم اہل بیت علیہ السلام کے سعزاد کرام ہیں بہت زیادہ گریہ کریں گے آپ سے زیادہ گریہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے سنو گے اپنی عظمت سننا چاہتے ہونا دنیا کے ہر سید کے لیے یہ بہت بڑی عظمت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں اور میں کبھی بھیمبر سے کوئی خیر موتور بات موتور بات نہیں پڑھتا ہوں جلدی سے سوئیے خالی عرقوں میں بیان کرنا ہوں عربی نہیں پڑھا ہوں تاکہ مسائل بتاکہ نہ ہو جائے عزیز آنے گرامی کتنا بڑا شرف ہے آپ پہلے آپ فاطمہ کی عظمت کو پہچائیں گے فاطمہ کون ہے جسے اللہ کا رسول سلام کریں فاطمہ کون ہے جسے آسمان کی بھورے سلام کریں فاطمہ کون ہے جسے قرآن سلام کریں فاطمہ کون ہے جسے آسمان کی بھلائے سلام کریں اب سمجھ گئے گا اب تو رونے میں کوئی کمی نہیں ہوگی نا وہ فاطمہ جسے پوری کائناس سلام کر رہی ہو اس نے جب علی کو وسیعت کی تو پتا کیا کہا علی میری ہر اولاد کو میرا سلام پہنچا دیں قیامت تک جتنی میری اولاد ہوگی قیامت تک آنے والی میری جتنی بھی اولاد ہے ان کو میرا سلام پہنچا دیں میں سوچا کرتا تھا کہ آخر بیوی نے اپنے زمانے میں قیامت تک آنے والی اپنے اولاد کے لئے سلام کیوں کہلا ہے میری اب سمجھ میں آگیا اس لئے کہ یہی وہ اولادیں ہوگی جو ان کے لال حسین پہ ماتم کرے گی ان کے لال پہ حسین پہ گریہ کرے گی اور میں یہاں پہ لے آیا ہوں مسائب کو تو میں ایک روایت پہنا چاہتا ہوں دیکھئے جب منلس اصلاح ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے فلا کے احسان سواب کے لئے مجلس ہے فلا کے احسان سواب کے لئے چہلوم ہے فلا کے احسان سواب کے لئے جسوی کی منلس ہے یا بیسوی کی منلس ہے یا برسی کی منلس ہے میں کیا پہراؤں خالی تھی پہراؤں کہ مجلس کا نام آنا چاہیے اور بی بھی جنت ربقی میں تڑپ جاتا ہے میں کیسے بڑھو ازار نہیں گئے اور خالی بی بھی نہیں تڑپتی شام میں رہنے والی زینب بھی تڑپ جاتی ہے اور خالی شام میں رہنے والی زینب نہیں تڑپتی ہے حسین کے سینے میں سونے والی سکینہ بھی تڑپ جاتی ہے سنتی ہیں کہ فلا مقام پر منلس ہوتی ہے تو سیدہ بھی آتی ہے زینب بھی آتی ہے سکینہ بھی آتی ہے سیدہ سجاد بھی آتی ہے ہاں عزیزو یہ جملہ آپ سننے سے پہلے سے متوجہ ہو جائیے میں کہ آپ ہمیں چاہتا ہوں اپنے مقام کو پہچانے جائے گا اور جب سب ساتھ ہیں نا اور جب زاگیر پڑھتا ہے جب یہ مسائے پڑھتا ہے نا تو بی بی یعنی جناب سکینہ بہت گریہ کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں ہماری دادی بھی رو رہی ہے دیکھتی ہیں ہماری بی بھی رو رہی ہے دیکھتی ہیں میرا بھئی بھی رو رہا ہے تو اس کونے سے آتی ہیں اس کونے کی طرف جہاں سیدہ سجاد پڑھتے ہیں اب بی بی آئے رہے ہوگی اب بی بی زینب بیٹھی ہوگی اب بی بی زہرہ آئے پر بیٹھی ہوگی اور آتی ہیں دور کے کہتی ہیں بھئی آ ان عزاداروں کے حق میں دعا پر وعدی ہے تو سیدہ سجاد کہتے ہیں بی بی اے میری بہے ان عزاداروں سے بہت پیار ہے تو بی بی پلٹ کے کہتی ہیں ہاں بھائی اگر یہ کل کرولا میں ہوتے تو شمر کے تماجے نہ کھانے پڑھ دے زہرہ کا جنازہ اٹھنے والا تھا تو کچھ ہی افراد کے جو جنازے میں شامل تھے بہت سے لوگوں نے نکاہ ہے تیرہ لوگ بہت سے نے نکاہ ہے دس افراد بہت سے نے نکاہ ہے نو افراد مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں ہے کہ کتنے افراد تھے مگر اتنے تھے کہ آپ کی والدہ سے کم تھے جنازے میں شریف ہاں عزیزان اگرامی مگر جنازہ تو پاک میں اٹھا پہلے تو اس سے زیادہ مسئلہ پڑھ گئی وہ علی جب وہ سکتے لیے گیا اس کو نناب فاطمہ زہرہ دو تو جس نے فتح خیبر کی جس نے فتح مکہ میں شامل لہا جس نے سوام دوازان میں بڑی بڑی مشکلات کے زندگی دیکھی مگر کبھی آپ نے آسوں بھی برائے کبھی مشکلوں برائے نہیں مگر جب ہمولا کہنار زہرہ کو غصر دے رہے تھے تو غصر دیتے دیتے اتنی زور سے روئے کہ جناب سلمان فارسی جو گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب مولا علیہ آئے غصر دینے کے بعد تو ہاتھوں کو جھوڑ کے روتے ہوئے کہا اے حلدہ نے مشکلات نہیں آپ تو ہم نے کبھی ایسے کیا کیاتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو مسجد کی محرام میں دیکھا اللہ کی نمان میں دیکھا مگر ہم نے کبھی جنگوں میں روتے ہوئے نہیں دیکھا اے علی آخر کیا ماجرہ تھا کہ آپ اتنی سبسی کے ساتھ رہے تھے علی نے روک کر کہا سلمان میری زندگی گزر گئی مگر زہرہ نے مجھے کبھی نہ بتایا علی میری پسلیاں ٹوڑ گئی ہے کبھی نہیں بتایا ہاں ہاں سلمان میں سمجھتا تھا کہ زہرہ کو کوئی دلقت ہے زہرہ کو کوئی پریشانی ہے سعداد کرام جملہ سنیے گا میں جب دیکھتے تھا کہ خاتون نے جنرل نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی جملہ دیکھئے گا پھر میں دیکھتے تھا کہ زہرہ تیوار کے سہارے کھڑی ہوں میں سمجھتا تھا کہ زہرہ کو کوئی پریشانی ہے اللہ اکبر دیجئے وہ سلوک کفن دیا گیا یہاں پر آپ کوئی کفن کا شکار مت ہوئیے گا بس ایک انٹی میری طرف دیکھتے مسائف کن دیجئے اور میں ہماری اس کو سمام کر رہا ہوں سینہ سانہ میں جنازہ تجار کیا گیا جنازہ رکھا گیا جناب مولا کائنات کہتے ہیں سینہ اپنی ماں کو آخری دیدار کر لے امم کن ثوم اپنی ماں کو آخری دیدار کر لے اے حسن بیٹا آگے empire اپنی ماں کو آخری دیدار کر لے ہر بیٹا ہر بچہ آتا تھا اور اپنے ماں کا دیدار کرتا تھا اب میں کیسے پڑھوں کیا کیا مسائب پڑھتے ہیں بی بی نے مسائب پڑھے امم خدا حافظ امم کن ثوم نے مسائب پڑھے امم خدا حافظ امم حسن نے کہا امم خدا حافظ جب چمام بچے ایف بی بی سمندر رخصت ہو لیے اس دیر گزر گئی مولا اکرنات نے کہا زینب یہ بھی بڑی عجیب و غریب روایت ہے امہ کنسون سے نہیں کہا امام محمسن سے نہیں کہا زینب تمہارا چھوٹا بھائی جو حسن سے چھوٹا ہے جو حسن سے چھوٹا ہے تمہارا وہ بھائی مجھے دکھائی نہیں دیرہا ہے زینب کبھی جواب دینے سے پہلے اپنی ماں کے جنازے کو دیکھتی ہیں جہاں حسن پیٹھے پھر رو رہے ہیں جناب مولا اکرنات کہتے ہیں زینب اپنے بھائی حسن کو بلا کر لاؤ تاکہ ماں کو رخصت تو کر دے اب جو زینب کہی تو کیا دیکھا حسن سر کو مٹائے ہوئے جناب زینب کہتے ہیں بھائیہ حسن تمہیں بابا بلا رہے ہیں مان کا آخری دیدار تو کر لو اب زینب امام حسین نے اپنے سر کو اٹھایا چھوٹا سا بچہ سر جگا کر رو رہا تھا ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے بھائیہ چلو ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے تو روتے ہوئے بچے نے کہا بہن بیرے بابا سے کہتے ہو جب تک ماں نہ ملائے گی جب تک ماں نہ ملائے گی پڑا سا سننا ہے تب تک حسین آنیس والا نہیں ہے ایک مرتبہ آواز جناب اکرناتے ہیں زینب نے شری بندے کفر جھوٹے اور دو ہاتھ پر آمد ہوئے بھئی یہ تو ہاتھ یاد سکھئے گا کفرن سے دو ہاتھ پر آمد ہوئے اور آواز آئی اے میرے لالا آ جاؤ میں تو جب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم نہیں آ جائے گا ارے میرے سینے سے سو جاں درے لال جناب اکرناتے ہیں مان کے سینے سے لگے اور بہت دیر تک روتے رہے بچ جملہ سنئے گا روتے روتے حسین نے کہا آج آپ نے بلایا تو میں آ گیا کل جب میں آپ کو کربلا بلاؤں گا تو آ جائیے گا مانے گا میرے لال ارے جب جب بلائے گا میں آ جاؤں گی اور تجھے بلانے کی طور رکھ رہی ہوگی میرا عباس زمی پر آئے گا تو آ جاؤں گی میرا عقبار زمی پر آ جائے گا تو آ جاؤں گی آخری روایت پر آؤں دل پھول کے پوچھا دینیجے گا جنازہ تیار ہوا جنازہ قبرستان کی طرح بڑھا اس واقعے میں دو مرتبہ دوہا پر آمد ہوئے ہیں ایک مرتبہ زہرہ کے ہاتھ پر آمد ہوئے اور جناب ایمان حسین کو اپنی آگوش میں لینے کے لیے اب جنازہ جا رہا ہے بس آخری فکرہ ہے میں دیکھوں گا کس کس کے قواف کیسے سنتے ہیں اور بھی تو خود یہاں پر موجود ہیں جیسے ہی مولا اے قیلات میں ایک عجیب و غریب فکرہ ہے مولا اے قیلات نے قبرستان میں جنازے کو رکھا اور جنازے کو رکھنے کے بعد جنازے کو منزل دی گئی منزل دی جاتی ہیں نا قبرستان سے پہلے پھر لوکا جاتا ہے اس کے بعد فکر کے حوالے کیا جاتا ہے اللہ اکبر ہم منزل دینے کے بعد جیسے سرادہ کیا زہرہ کو قبر کے حوالے کریں کیسے پہوں ایک مرتبہ قبرستان سے دو ہاتھ پر آمد ہوئے ہیں ارے رسول اللہ کے ہاتھ تھے عزیدہ نے گرہ بھی اور جناب مولا اے قیلات نے ایک جنہ کا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا جیسی زہرہ دی تھی ویسی واپس میں ہی کر با رہا ہو یا رسول اللہ زہرہ کی پسلیاں ٹون گئی ہیں زہرہ کے پہلوں میں درد بہت ہے یا رسول اللہ میں بھی زہرہ کے بعد آپ کی خدمت میں آلے والا ہوں اللہ لیلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ رِزَنْ بِقِزَائِهِ وَتَصْبِيمِ لِأَمْرِهِ الٰہِ لَا قِزَهْرَا وَعْلِيهَا وَعْلِيهَا وَصْرِ الْمُسْتُعِ فِحَابَ لِلَا ہماری اس لئے شرف فغولیت کا فرماؤ عمالِ صالحہ کی توفیق پانے والے دیواز اہلِ بیترین السلام کا تیری نگاہیں مشیل کی مجلسوں کا جو بھی سواب ہوتا ہو تو ہی بہتر جانتا ہے اس کو انگاز نہیں لگا سکتے ان آسنوں کا جو سواب پیری نگاہ میں معین اور مقرر ہوا ہے پانے والے ان آسنوں کا سب سے مرہومہ کی درجات جاد بلندی عطا فرماؤ ان کے گناہوں کو معاف فرماؤ ان کے بچوں کو بیٹوں کو سبر جمیل عطا فرماؤ ان کے رشتداروں کو سبر جمیل عطا فرماؤ پانے والے یہ جو عالمی بیماری چلی دیا ہے اس سے تمام عالم اسلام کو تمام عالم غیر اسلام کو تمام مخلوقات کو اس مباس سجاد اکھا فرماؤ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیم فرماؤ اور ہم کو ان کے انسار و آوان مشہار فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اشتیا سلیلہ اشتیاق بانا بنتے این حسن کی روح و احسان کامنا قربتن اللہ اللہم اصلاح موسیقی موسیقی